جو جتنی نفرت بازی کر لے آج راجنی تو اسی کی چمک رہی ہے جیسے پردھان منتری جی نے شروع میں بہت ہوئی مہنگائی کی مار پہلے ٹرم میں تو انہوں نے بات کی لیکن جیسے ہی آئے چیزیں انہوں نے فوراں بڑھا دیں ایک غریب کے تھالی سے انہا چھین لیا گیا اور دیش کو وشو گروہ بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چناوی جملے بولتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں دیش ہمارا وہ دیش جس کو سونے کی چڑیہ کہا جا رہا تھا افسوس کی بات ہے بھوکمری میں ہم نیپال سے پیچھے چلے گا آگے جا کر وشو گروہ بنے گا بھارت تھوڑا انتظار کیجئے ابھی تو یہ 22 میں بنا رہے تھے اب 24 میں بنائیں گے اور اسی طریقے سے پورے بھارت کو لے جا کے گرت میں پہنچا دیں گے نمشکار میں اس وقت موجود ہوں دلی کے کونسٹیوشن کلب میں اور یہاں پر ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے پینل ڈسکشن ہوئا ہے ویلفر پارٹی آف انڈیا کا جو کی بڑے جولنت مددیں ہیں جس کی راجنیت ایک پکڑ اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن جو مددیں ہیں وہ آپ سب ہی کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں مددہ ہے مہنگائی کا اور بی روزگاری کا جس پر آج تک راجنیتی نہیں ہوئی ہے کبھی بھی کسی نے بھی سیریس ہوگے ان مددوں کو نہیں اٹھایا تو سر آج تک ان دو مددوں پر ووٹ نہیں پڑے آج تک ان دونوں مددوں کے اوپر سرکاریں نہیں بنی تو آپ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں آپ کی بھی ظاہر بات ہے کہ راجنیتی میں کانکشا ہی بھی ہوں گی تو آپ یہ مددی اٹھا کیوں رہے ہیں آپ بھی آرام سے کسی ایک دھرم کی کسی ایک جات کی راجنیتی کر سکتے تھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویلفیر پارٹی آف انڈیا ایک ویلو بیسٹ پولٹیکس ہم ملیوں پر آدھاریت راجنیت کرنے والی ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ایک دنگا کروا دیجئے آپ کو پردھان منتری کی کرسی مل جائے گی تو ہم ایسے پردھان منتری کی کرسی کو لات مارتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے دنگا کروانے سے پردھان منتری کی کرسی مل جاتی ہے کوئی ارے کیا کہتے ہیں آپ بھائی آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں دیش کے اندر جو جتنی نفرت بازی کر لے آج راجنیت اسی کی چمک رہی ہے لوگ کہاں مہنگائی کی بات کرتے ہیں مہنگائی کی بات کر کے دیکھیں جیسے پردھان منتری جی نے شروع میں بہت ہوئی مہنگائی کی مار پہلے ٹرم میں تو انہوں نے بات کی لیکن جیسے ہی آئے چیزیں انہوں نے فوراں بڑھا دی آپ دیکھیں کہ پلیٹ فارم ٹکڑ جو تین روپے کا ہوا کرتا تھا وہ دس روپے کا ہو گیا اور دھیرے دھیرے کر کے جیسے وہ چیزیں جو روز مرہ کے استعمال کی ہیں جو تیل آج سے چار سال پہلے سو روپے کا سی روپے کا تھا وہ آج دو سو روپے لیٹر ہے ایک غریب کے تھالی سے انا چھین لیا گیا اور دیش کو وشو گروہ بنانے کی بات ہو رہی ہے آج دیش کے اندر صرف اور صرف پونجی پتیوں کو آگے بڑھانے کا کام چل رہا ہے دیکھیں وہ بھی تو دیش کے ناغریک ہے تھوڑا سا بڑھا دی جا گیا دیکھیں دیکھیں دیش کے ناغریک تو ہی ہیں لیکن دیش کو وہ پوری طریقے سے غلام بنا رہے ہیں وہ شخص جو پورے دیش کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہ رہا ہو یہ بے روزگاریاں جو بڑھ رہی ہیں وہ ان کے لیے فیروی کے مزدور بنایا جا رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو کر ان کے ساتھ چلے جائیں دیش کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یوت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور بھارت کے اندر یوت سب سے زیادہ ہیں لیکن یہاں بے روزگار ہیں آج آپ دیکھئے کہ چائنہ چائنہ اپنے یہاں اس کی آبادی اس کے لیے جس آبادی کو آپ زحمت کر رہے ہیں وہ اس کے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے وہی چائنہ انڈیا میں آتا ہے یہاں سے پتھر خرید کے لے کر جاتا ہے ہمارے مکرانہ سے ہمارے راجستان سے اور لے کر جاتا ہے شپ ہی پر اس کو بناتا ہے فنیشنگ کرتا ہے کٹنگ کرتا ہے اور پھر واپس انڈیا کو بیچتا ہے آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں آپ کے دیوالی میں پٹاکی کہاں سے آتے ہیں دیئے کہاں سے آتے ہیں ہولی میں رنگ کہاں سے آتا ہے یہاں تک کی جو یوگا دیوہ صاحب مناتے ہو اس میں جو چٹائیاں بشتی ہیں وہ بھی چائنہ سے آتی ہیں تو بڑے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ باتیں ساری باتوں سے میں آپ کی سہمت ہوں لیکن کیا جنتہ ان سب باتوں پر غور کرتی ہے کیا جنتہ ان سب باتوں کو ووٹ دیٹے ٹائم یاد رکھتی ہے دیکھئے جو ہمارے پردھان منتری جی ہیں وہ بہت شارپ ہیں اور ان سے بڑے نیٹور لال جی ہمارے مکھے منتری صاحب ہیں اروند کیجریوال صاحب تو جنتہ کو کیسے سیٹ کرنا ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے اب دیکھئے جب بے روزگاری چرم پر ہے جب لوگ خودکشی کر رہے ہیں کوئی بھی دن آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لو آپ کو ایسی نیوز ہو ہی نہیں سکتا ہے نہ ملے کہ غریبی سے بھکمری سے تنگ آ کر بے روزگاری سے تنگ آ کر ایک ویکٹین نے اپنے پریوار کے ساتھ آتمہتیا کر لیا آئے دن ایسی خبریں آپ کو ملیں گی یہاں جب بات ہوتی ہے بلکس بانو کے جو بلاتکاری تھے ان کو کیوں رہا کیا گیا آپ اس پر کیوں نہیں بولتے ہیں تو کیجریوال جی کہتے ہیں ہم سے ان چیزوں پر سوال نہ کیجئے ہم سے سوال کرنا ہے تو آپ اسکول پر کیجئے ودیالہ پر کیجئے ٹھیک بات تو ہے اسکول پر سوال ہوئے چاہیے ٹھیک ہے لیکن آج وہی کیجریوال جی کہہ رہے ہیں کہ دیش کے اندر سکھ شانتی سمردھی لانے کے لیے جو یہاں کے نوٹ ہیں اس میں لکشمی جی کی فوٹو لگا دیجئے گنیش جی کے فوٹو لگا دیجئے ہم کہہ رہے ہیں شیو جی کے فوٹو کیوں نہ لگائیں مریادہ پرشوتم شریرام جگہ ختم ہو جائے گی 33 فوٹی ہے ہر کوئی جن کی مانتہ ان میں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا بھیم راو امبیت کر صاحب جنہوں نے سمویدھان لکھا ان کی فوٹو کیوں نہ ہو شہید آزم بھگت سنگھ کی فوٹو کیوں نہ ہو تو چیزیں یہ الجھاتے ہیں لوگ اس میں الجھ کے رہ جائیں یہ ہندو مسلم کی بائنری کھڑی کرتے ہیں یہ ہندوستان پاکستان انڈیا اور چائنہ اور ہندو مسلمان گیتہ قرآن مندر مسجد اگڑا پچھڑا اونچ نیچ یہ اسی چکر میں الجھا کے سارے لوگوں کو رکھ رہے ہیں لیکن سر یہ ساری جو بائنری آپ نے گنوائیں وہ ساری بائنری سماج میں ایگزسٹ بھی تو کرتی ہیں ہندو مسلمان کی بائنری ہے ذاتوں کی بائنری ہے اگڑا پچھڑا کی بائنری ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں جو چیزیں اٹھائی جا رہے ہیں اس پر کام نہیں ہو رہا ہے یہ لڑایا جا رہا ہے اس کے نام پر ووٹوں کو اکٹھا ہم کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے نا کام لیکن اس کو اٹھا کر لوگوں کو مین مدے سے بھٹکا کر یہ اپنا کام نکال لیتے ہیں گڑوڑ اس بات کی ہے سرے ممبر ایک شیر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں سرے ممبر اسٹیج پر جب آتے ہیں تو سپنوں کا محل بناتے ہیں سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاجے غم نہیں کرتے فقط تخریر کرتے ہیں صرف اور صرف اس سے کیا ہے کہ یہ چناوی جملے بولتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں دیش ہمارا وہ دیش جس کو سونے کی چڑیا کہا جا رہا تھا افسوس کی بات ہے بھکمری میں ہم نیپال سے پیچھے چلے گئے بتاؤ نیپال ہم سے آگے کھڑا ہوا ہے بہتر وہاں کے معاملات ہیں جو نیپال ہمارے یہاں سے نوکری کر کے جاتا ہے اب آپ بتائیے اندازہ لگائیے ہم پاکستان سے پیچھے جن بھر کوستے رہتے ہیں وہ پاکستان جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جس کو ترپال ہم نے دیا تھا وہ آج ہم سے اچھے پوزیشن میں ہے بھائی میرے افسوس ہوتا ہے دل پھٹتا ہے لیکن بہت سارے سمرتھک یہ بولتے ہیں کہ ابھی کچھ ایک سال کا کشت ہے آگے جا کر وشوگرو بنے گا بھارت تھوڑا انتظار کیجئے ابھی تو یہ 22 میں بنا رہے تھے اب 24 میں بنائیں گے اور اسی طریقے سے پورے بھارت کو لے جا کے گرت میں پہنچا دیں گے میرا خیال ہے کہ آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزمائے جاتا ہے جب ایک بار اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو دھوکہ دینے والا شرمندہ ہو اور دوسری بار اگر ہم دھوکہ کھائیں تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو جن کو ہم آزمائے چکے ہیں جنہیں ہم دیکھ چکے ہیں انہیں دوبارہ دیکھنے سب کو پرخا سب بیکار لیکن ایک فیکٹر میڈیا میں بہت اچھالا جاتا ہے کہ there is no option option کہاں ہے موڈی نہیں تو کون آپ ہم کہاں سے ہو جائیں میں یہ کسی کی اوقات اس بھارت کا اتنا ہی بڑا لال جتنا موڈی ہے جتنا آمیت شاہ ہے یہ تو بیچنے والے ہیں ہم تو اپنی گردن کٹا دیں گے اس بھارت کی رکشہ کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جذبہ لے کر یہ تمام لوگ یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں جو سیماؤں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ماحول جو گودی میڈیا اور تمام لوگ مل کے بنا رہے ہیں جس طرح کا وہ یہی بنا رہے ہیں کہ موڈی نہیں تو ہوں یہ ہوں جو ہے یہ ہوں پیدا کر رہے ہیں اس کے ذریعے تو یہ سب پھالتو کی چیزیں ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے بھارت کے جیسا ٹائلنڈ دنیا میں نہیں ہے بڑی بڑی جگہوں پر جا کے ہم جھنڈے گاڑ رہے ہیں ہم بریٹین میں آج دیکھئے کہ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو سچائی تو یہ ہے کہ صرف جو ہے ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے اور جنتا کو چاہیے کہ وہ خود ان چیزوں کو سمجھے اور اس پر خود وہ نوٹس لے اور دیش کے لیے وہ سوچ سمجھ کے فیصلے لے دیکھئے ان ساری باتوں سے آپ سہمت اسہمت ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگتنطر میں سہمتی اسہمتی کی جگہ ہے اور یدی آپ ایک ہی وچار دھارہ کو سمرتن کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی وچار دھارہ کو اندہ سمرتن کرنا بھی آپ کے لئے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے جو بھی وعدہ ہے اسے لوجک کی قصورٹی پہ کسیئے اگر خرا اترے تو ووٹ دیجئے پوری بلچیت کے بارے میں آپ کے بعد وچار کیا ہے ضرور بتائیے کیمرے کے پیچھے میرے ساتھی آشیش کے ساتھ نیشنل دستک کے لئے دھارہن کی ریپورٹ دھنے بات نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے